اسلام علیکم سرشی اکان میں حرمید سنگھوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آزین آپ سب کو صبح بخیر آج 18 دسمبر ہے اور اگر ہم گوشتہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو تازہ درین اپڈیٹس ہیں ہمارے پاس ایران نے کون سے ملکے کون سے ایجنٹ کو پانسی پر لٹکا دیا گیا اسی طرح اگر ہم بات کریں امریکہ پر مسلسل اٹیکس ہم لوگ کے اگر بات کی جائے تو یہ تعداد انتہائی بڑھ چکی ہے یہ آداد شمار کیا ہے اور امریکہ کا ردی عمل کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے مختلف چیزوں کے حوالے سے تو ترہ ترہ کی چیزیں تو ہمارے سامنے آئیں خاص کر حضب اللہ حماس اور یمن میں جو کائروایاں ہوئی ہیں تازہ درین وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بحیر احمر میں بحری جہازوں اور بحری حملوں کے خطرے کے تناظر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یمن کے جو جوان ہیں جس طریقے سے وہ بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو اس میں ہمیں ایک چیز نظر آتی کہ خوف بڑھ چکا ہے اور اسرائیل کی طرف آتے ہوئے جاتے ہوئے جتنے بھی جہاز ہیں وہاں سے گزرتے ہوئے کہیں نہ کہیں سوچ بدل بھی جاتی اور کہیں اس خوف کے مارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک نے اپنے جہازوں کو روک دیا ہے ہونگ کونگ کی شپنگ کمپنی او او سی ال نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے نوٹس تک اسرائیل اور وہاں سے سامان کی نقل و حرکت کو فوری طور پر روک رہا ہے یعنی اس خوف کا علم یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں رسک نہیں لینا چاہتی اسرائیل کی مساد انٹیلیجنس سرویس کے ایک ایجنڈ کو ایران کے جنوبی مشرقی صوبے سیستان بلوچستان میں پھانسی دی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مساد کے لئے انٹیلیجنس ادارے کے ساتھ وہ منسلک تھے اور یہاں سے خوفیہ معلومات جو ہے وہ اسرائیل کی مساد ایجنسی کو فراہم کرتے تھے جس کو بعد میں ان پر کافی وقت تک ان کا پیچھا گیا پھر سبوت اکھٹے کیے گا اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان کو پھانسی دے دی گئی ہے الجزیرہ نے اپنی قانونی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے فوٹو جرنلسٹ سمرہ عبودقہ کے قتل کا کیس فوری طور پر آئی سی سی پروسیکیوٹر کے پاس بھیجے قانونی فائل میں مقبوضہ فلسطین علاقوں میں الجزیرہ کے عملے کے خلاف بار بار ہونے والے حملوں اور اس طرح انگیزی کو بھی شامل کیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترداد صافی کی بڑھتی چلی جارہی اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الجزیرہ جس طرح سارے جنگ کو کور کر رہے تو ان کے ریپورٹرز ان کے کیمرمن کے فوٹو جرنلسٹ ان کو بڑے مشکلات کا سامنا اور خاص کر اسرائیلی فورسز ان کو تارگٹ بناتی ہے اب انہوں نے عالمی دہشتگردی کی جو عادلت ہے اس سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لی ہے متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیلی سمدری راستے سے تجارت روک دی حالی ریپورٹ کی مطابق براستہ سعودی عرب اردن زمینی راستے سے سامان بجھوایا گیا ہے آپ کو میں نے جس طرح خبر دی لیکن ایک اور بڑی خبر جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں جس طرح کل رات دس بجے کے وی لوگ میں میں نے تمام طرح ڈیٹیل شیئر کی تھی لیکن اب جو عاداد و شمار میرے پاس آ رہے ہیں وہ کم نہیں بلکہ بڑھ چکے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے شیئر کروں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سترہ اکتوبر سے اب تک جو سچویشن ہے امریکی افواج کے جتنی بھی بیسز ہیں اس پر اب تک اب تک ایک سو پندرہ بڑے حملے کیے گئے ہیں اور زیادہ تر عراق میں اسلامی مضاحمت سے وابستہ گروفوک کی جانب سے یہ نشانہ ان کو بنایا گیا ہے جو ریسنٹلی ہمارے پاس آداد شماری میں یہ بتا رہا ہوں لیکن کر رات میں نے اٹھنوے بتایا تھا میں آپ کو پھر گنوا لیتا ہوں کہ تل بیدار جو ہے وہاں پہ تین بڑے سٹرائک ہوئے ہیں اور یہ سیریا میں ہوئے ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں الشدادی پر دس بڑے حملے ہوئے ہیں مشن سپورٹ سائیڈ جو ہیں اس پر تقریباً تیرہ بڑے حملے کیے گئے ہیں یہ مضاحمتی گروف ہے جو جا کے مختلف ائر پیسز کو نشانہ بناتے ہیں مشن سپورٹ سائیڈ گرین ویلیج پر تقریباً بارہ اسی طرح اگر ہم بات کریں التنف گیریزن پر جو ہے وہ سات اٹیک ہوئے ہیں یہ میں سیریا کے بات کر رہا ہوں اب آتا ہوں عراق کی طرف رومالین لینڈنگ زون پر تقریباً چھ بار بڑے حملے کیے گئے ہیں بشر پر گیارہ اسی طرح ائرپل ائر بیس پر تقریباً دس حملے کیے گئے ہیں علاست ائر بیس پر تقریباً تئیس تئیس بہت بڑی تعداد ہے جو حملے کیے گئے ہیں یو ائس ایم بیسی پر ایک حملہ ہوا ہے بغداد ڈبلومیٹک سپورٹ سینٹر اس پر ایک حملہ ہوا ہے جبکہ اب ہمارے پاس جو پندرہ مزید ہمارے پاس اس وقت آداد و سمار تھوڑے بڑے ہوئے ہیں وہ سترہ کے قریب آتے ہیں یعنی اٹھنوے پلس سترہ تو یہ معاملہ بن جاتا ہے اسی طرح ایک سو پندرہ تک چلا جاتا ہے اب اس میں جو نقشہ جاری ہوگا کس کس بیس کے حوالے سے وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آپ اس نقشہ کو ملائزہ فرمائیں بڑے مشکل سے ہماری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ بڑی ریسرچ کرنے کے بعد یہ آداد و سمار ہم نے نکالے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چاہے وہ انٹرائشنل میڈیا ہو چاہے ہمارا میڈیا ہو مینسٹریم میڈیا وہاں پہ اس چیزوں پر قدغنے بھی ہیں پابندیاں بھی ہیں لیکن ہمیں جو یہ چیزیں محصول ہوئی ہیں ہم نے اپنا فرد سمجھ کر آپ کے سامنے ہی ساری چیزیں شیئر کی ہیں لیکن ایک اور مزے کی بات یہ کہ ایک سو پندرہ بڑے اٹیک ہونے کے بعد امریکہ بلکل خاموش تماشا ہی بنا بیٹھا ہے کہیں نہ کوئی خوف کا علم ہے اور کوئی مضاحمت جو ہے کوئی ریاکشن ہمیں اس وقت امریکہ کی جانب سے نظر نہیں آیا اس کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ مشرق وستہ میں بلکل لڑکڑا چکا ہے جس طرح افغانستان میں لیکن یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان کیوں اتنا خوف زدہ ہے بہرحال اب بات کرتے ہیں جو سچویشن اسرائیل نے جو کارروائییں کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں فرانسیسی وضاعت خارجہ کا صفاتکار رفعہ میں غزہ میں اسرائیلی بمباری کے دوران جو ہے وہ مارا گیا ہے فرانس کا کہنا ہے کہ وہ ایک ریائشی امارت پر اسرائیلی بمباری کی مضمت کرتا ہے جس سے بہت سے دوسرے شہریوں کی بھی جو موت ہے وہ واقع ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر اسرائیل کیا کرتا ہے جتنے بھی شہری علاقے ہیں جہاں پہ لوگ آباد ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں ایک اور ایسی سٹوری سامنے آئیں جو دل دہلا دینے والی ہے دل تھام کیے سنیے گا اسرائیلی فورسز نے غزہ میں کمال ادوان اسپتال کے سہن میں مریضوں اور بھیگر شہریوں کو زندہ دفن کر دیا ہے یہ انتہائی افسوسناک انسانیت سے گری ہوئی حرکت خیر کتنا گرے گا اسرائیل گر تو رہا ہے لیکن اپنے دل دل میں جو دل دل اس نے بچھایا ہے اسرائیلی فلسطینوں کے لئے اس میں خود وہ پھسے گا جس پر غزہ کی وضاعت صحت نے عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور یورپ میڈیکل ہیومن رائٹس واش نے بھی اس پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے خیر آکے چلتے ہیں المشد نیوز کے ریپورٹر محمد بلواشا اسرائیلی فوج کے سناپر کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں اسرائیلی فوج نے غزہ میں انٹرنیٹ اور الیکٹریسٹی کی سرویس کئی علاقوں میں موطل کر دی ہے مختلف کارروائی میں اسرائیلی فوج نے سیویلین کو نشانہ بنا ہے اب اگر ہم بات کریں دنیا کا جو ردعمل ہیں وہ ہمارے پاس لیکن ایک بہترین قسم کی سرویہ آئی ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک نئے سرویہ کے مطابق اٹھارہ سے چوبیس سال کے عمر کے تقریباً ستہ سٹھ فیصد نرجوان امریکیوں کا خیال ہے کہ یہودی ایک طبقے کے طور پر ظالم ہے اور ان کے ساتھ ظالم کے طور پر سلوک کیا جائے یعنی ظالم کے ساتھ ظالم بننے والا سلوک ہونا چاہیے یہ ریپورٹ جو ہے یہ کی جانب سے شائع کی گئی ہے یوکے میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے ریلی نکالی اور انہوں نے غزہ میں جو جنگ ہو رہی اس پر مطالبہ کیا کہ اس کو بند کر دیے جائے اسرائیلیوں نے تل ایب ایب مہتجاج کرتے وہ اپنی حکومت اور فلسطین مضاہمت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا مطالبہ کیا ہے سویڈن اور ناروے میں اہل فلسطین سے اظہاری اگدہتی کے لیے احتجاج ہوئے ہیں آئرلینڈ میں فلسطین کے حق میں احتجاج ہوا ہے جس پر ہزار اور شہرین شریک ہوئے اور آج بروزہ پیر میں آپ سب سے ہاتھ جڑ کر بہنتی ہیں گزارش ہے میری درخواست ہے میری کہ آج امریکہ میں انسانی کوک کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے عالمی اڑتال کا مطالبہ کیا ہے اور پاکستانی شہریوں سے میں یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ اتنا آپ کر سکتے ہیں کم سے کم اپنے بہن بھائیوں کے لیے چاہے آپ کا تعلق کسی مذہب سے کسی مسلک سے ہے کسی برادری سے آپ کا تعلق کے لیے کتنے نہ کریے کہ آج ٹویٹر پر کیونکہ فیس بک میں بڑا مسئلہ ہے جتنی بھی فلسطین کے حق میں ویڈیو بند رہی ہیں ان کو کارڈ جھاٹ کے آپ کم سے کم ہم اپنے فلسطینیوں کے حق میں ایک ٹویٹر ٹرینڈ بنائے اور ہمارا ساتھ دیں اس میں اور احتجاج جہاں جہاں اگر پاکستان میں ہوتے ہیں تو اس میں شرکت ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے تنی اپنا بڑا خیال لے شکریہ